نمسکر دوائر میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں عارفہ خانم شیروانی آپ لوگ کئی بار یہ سوال کرتے ہیں کہ آخر بھارت میں ایسا کیا ہو گیا کیوں لنچنگ جیسی گھٹنائے ہو رہی ہیں کیوں پڑوسی پڑوسی کے خون کا پیاسہ ہو رہا ہے کئی بار دلیلی بھی دی جاتی ہے کہ ایسا نہیں ہے ہر ہندوستانی اپنے پڑوسی سے نفرت نہیں کرتا یہ آپ اس میں پیار محبت بھی ہے لیکن اچانک ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جس وقتی کو آپ بہتر طریقے سے جانتے ہیں یا جس وقتی کو آپ بلکل نہیں جانتے ہیں کیوں اس سے اچانک نفرت کرنے لگتے ہیں صرف اس کا نام دیکھ کر صرف اس کی پہچان دیکھ کر یہ کام ایک دن میں نہیں ہوتا یہ سالوں کی محنت سے ہوتا ہے سالوں تک جب نفرت پروپیگینڈا پورے طریقے سے انچیک ہوتا ہے اس پر ہماری سرکاریں ہماری عدالتیں اور پولیس جب خاموش ہو جاتی ہیں یا پھر کہا جائے کہ پرتیکشنہ صحیح تو پروک شروع سے جب اسے بڑھاوا دیتی ہیں تو اس طرح کا محول پیدا ہوتا ہے جو دھیرے دھیرے ایک د دیش کو ایک طرح سے ایک دیش میں ایسا محول پیدا کر سکتا ہے کہ گریہ یود کی طرف آپ آگے بڑھ جائیں جی ہاں میں یہ بات پوری سنجیدگی کے ساتھ پورے گمبھیرتہ کے ساتھ میں یہ بات کہہ رہی ہوں کیونکہ صدرشن نیوز پر جس طرح کی خبریں آج کل چلائی جاری ہیں میں نہیں جانتی آپ میں سے کتنے لوگ ہیں یہ نیوز چینلز دیکھتے ہیں میں لگتار پچھلے کئی سالوں سے نفرت بھرا ہوا پورا پروپیگینڈا جو بہت ہنسک پروپیگینڈا خاص کر ایک سمودائے الفسنکھیک سمودائے یا خاص کر مسلم سمودائے کے خلاف لگتار یہ چینل پروپیگینڈا چلاتا ہے اور زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ آپ انہیں نظر انداز کریے یہ فرنج ہیں یعنی کہ یہ جو ہیں وہ مین سٹریم نہیں ہے مکہ دھارہ کا حصہ رہی ہیں آپ انہیں نظر انداز کیجئے پچھلے دنوں میں ایک بڑا بوال کھڑا ہوا تھا جبکہ لائیو ٹی وی ڈیویٹ پر کانگریس پارٹی کے پروکتارہ جیفتی آگی کی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا اس کے کچھ ہی دیر بعد ان کی موت ہو گئی تھی اور اس کے بعد بوال ہوا تھا کہ کیسے نفرت و پروپیگینڈا یہ سو پارڈ مین سٹریم چینلز پھیلا رہے ہیں لیکن آج خبر یہ ہے کہ اگر آپ ٹوٹر پر جائیں گے ابھی تو جو سریش چوہان کے جو کرتا دھرتا ہیں سدرشن ٹی وی کے سمپادک بھی ہیں یا مالک ہیں جو بھی کچھ ہیں وہ کرتا دھرتا ہیں اس وقتی نے ٹویٹ کیا ہے کہ کس طرح سے جو مسلم یوک ہیں وہ نوکر شاہی جہاد کر رہے ہیں نوکر شاہی جہاد مطلب زیادہ سے زیادہ وہ حصہ بننا چاہتے ہیں بیروکریسی کا تاکہ جو کارپالکہ ہے اس پر وہ قبضہ کر لے اور باقاعدہ یہ میرے شبدیں ہیں اور میں شاید یہ میرے لیے ایک آخری چیز ہوتی اور مجھے اس بات کو لے کر واقعی میں کہہ رہی ہوں کہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے سکرین پر کم سے کم میرے کارپالک میں آپ اتنی نفرت بھری باتیں دیکھیں جہاں کہ ایک بھارتی ہے دوسرے بھارتے کے خون کا پیاسہ ہو جائے اس سے نف مجھمن کی طرح اس کو دیکھیں لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جامیہ کے جہادی کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے زلادیکاری بنے یا الگ الگ منترالوں میں سچو بنے یہی شبد ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ زاکر نائک بھی ایسا کوئی جہاد ہو رہا ہے جس کا وہ حصہ بن رہے ہیں وہ یہ ثابت کر سکتے ہیں سرکاری نوکر شاہی میں مسلمانوں کے گھوز بیٹ پر بڑا کھلا تھا اخر اچانک مسلمان IPS IS میں کیسے بڑھ گئے سب سے کٹھین پرکشہ میں سب سے زیادہ مارکس اور سب سے زیادہ سنکھیا میں پاس ہونے کا کیا ہے رات سوچئے جامیہ کے جہادی اگر آپ کے جلادیکاری اور ہر منترالے میں سچی ہوں گے تو کیا ہوگا لوگ تنتر کے سب سے مہتوپورن ستمب کارے پالی کاک پر کبجے کا پردہ فار تو یہ اس طرح کا ٹویٹ وہی کہہ رہے ہیں کہ کچھ گھنٹوں بعد اب یہ براڈکاسٹ ہوگا اس میں باقاعدہ بھاجپا کے راجہ صبح کے ایک میمبر ہیں بھاجپا سے ان کو انہوں نے ٹیک کیا ہے ایک پوسٹ میں دوسری پوسٹ میں انہوں نے اسی طرح کی یہی پوسٹ ہے جو کارکرم کے بارے میں ایک ٹیزر دیتی ہے کارکرم کے بارے ہم بتاتی ہے کہ وہ آنے والا ہے کارکرم اس میں انہوں نے نریندر مودی کو دیش کے پردھان منشری کو ٹیک کیا ہے اور ساتھی راشتے سوم سیوک سنگ کو انہوں نے ٹیک کیا ہے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ وہ چھپکے کرنا جاتے ہیں اس کو پانچ ہزار سے زیادہ ان کی اس ٹویٹ کو لوگوں نے ری ٹویٹ بھی کیا ہے درجنوں کی تعداد میں لوگوں نے ریپورٹ بھی کیا ہے ٹویٹر کو کہ یہ ہیٹ سپیچ ہے لیکن اس کے باوجود بھی یہ دو دن لگ بھگ گزرنے والے ہیں اس ٹویٹ کو لیکن ابھی تک اس کے خلاف کوئی کاروائی نہ بھارت کی سرکار نے کی ہے ابھی ٹویٹر کی نظروں سے بھی یہ دور ہے ہاں یہ ضرور ہوا ہے کہ جو آئی پی ایس اسوسییشن ہے اس نے اپنے ادھکارک ٹویٹر ہینڈلز سے اس کی نندہ کی ہے کنڈیمنڈ کیا ہے کہ ہمارے ہاں اس طرح کا کوئی بھید بھاؤ نہیں ہوتا اور جو یو پی ایسی ہے جو کہ ان کینڈیڈیٹس کو سیلیکٹ کر دی ہے اس کی پوری سنستہ پر ایک طرح سے اس کے پورے کام کرنے کے طریقے پر سوالیاں نشان لگا دیا ہے اس کی پوری وشوسنیتہ پر سوالیاں نشان لگا دیا ہے اس کے علاوہ بہت سارے ایسے آئی پی ایس آفیسرز ہیں جو اس بات کے نندہ کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ گھور سامپردائک ہے اور یہ کسی بھی طریقے سے جو آئی پی ایس جو سنستہ ہے اس کو کہیں بھی ریپیزنٹ نہیں کرتی اس کا پرتیدہ بھی نہیں کرتی لیکن آپ یہ سوچئے کہ اس وقتی کی اتنی حیمت ہے اور یہ آج کی بات نہیں ہے یہ وقتی سالوں سے یہ پروپیگینڈا چلا رہا ہے اور دھیرے دھیرے اسی طرح کے سامپردائک پروپیگینڈک کے سبب آپ دیکھتے ہیں کہیں کمینل رائٹس ہوتا ہے کہیں پڑوسی پڑوسی کو مارنے لگتا ہے کہیں لنچنگ ہو جاتی ہے کہیں جو ہے وہ لائن آرڈر کی اتنی بری ستھیتی پیدا ہو جاتی ہے اسی انہی کی وجہ سے اور اس کا ایک صاف اگزامپل ہمارے سامنے ہے روانڈا کا جہاں روانڈن جو ریڈیو تھا اس نے نوے کے دشک میں ہیٹ پروپیگینڈا پھیلایا اس قدر پھیلایا کہ جو پڑوسی تھا وہ پڑوسی کے خون کا پیاسہ ہو گیا اور وہاں جو نرسنگھار ہوا جن نرسنگھار وہاں پر ہوا جس میں روانڈا کا جو ریڈیو تھا اس کی ایک خاص بھومی کا تھی چونکہ اس روڈیو کو جس وقت اس کو روکا جانا تھا اس وقت اس کو نہیں روکا گیا تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نصف کی وہ ٹوٹر پر ٹیک کر رہے ہیں پردھان منتری نریندر موڈی کو بلکہ اگر آپ ٹائم لائن پر جائیں گے تو وہاں بینر کی جگہ پر نریندر موڈی جی کے ساتھ ان کا فوٹو لگا ہوا ہے اس سے پہلے کیابنٹ منتریوں کے ساتھ ان کی میٹنگ کے فوٹو وہ اپنے ٹوٹر پر لگاتے رہتے ہیں تو ایسی بات نہیں کوئی نئی بات ہے کہ ستہ سے جو ان کا ساند ہے ستہ سے جو ان کی نزدیکی ہے وہ انہیں بچا کر رکھ رہی ہے یا میں کہوں انہیں بنا کر رکھ رہی ہے یا کہوں ان کو بڑھاوا دے رہی ہے کوئی بھی یقین جانیے سب بھی سماج میں تو یہ بھی نہیں کہتی ہوں کوئی لوکتنٹر نہیں بھی ہو اگر کوئی تانہ شاہی حکومت بھی ہوتی کوئی بھی سب بھی سماج ہوتا وہ ایسے وقتی کو ایسے ٹی وی چینل کو حرکت برداشت نہیں کرتا تو کیا اس وقتی کے ساتھ کس طرح کی قانونی کاروائی ہو سکتی ہے کس طرح سے جو ہے اس طرح کی ٹیلی ویجن چینل اور اس کے کانٹنٹ کو روکا جائے تاکہ بھارت میں جو قانون ویوسطہ کی ستھیتی ہے جو ساماجک اشانتی کی ستھیتی ہے وہ پیدا نہ ہو اس کو کس طرح سے روکا جائے آخر کیسے اس پر قابو پایا جائے اور اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں اپنے خاص ممانوں سے آپ کو ملواؤں اسی سال ایسا ہوا کی دو ہزار بیس میں ابھی آگست اسی مہینے میں نتیجہ آئیں یو پی ایسی کے اور اس میں آٹھ سو انیس انتیس جو کانڈیڈیٹس ہیں ان میں بیالیس مسلم کانڈیڈیٹس نے کلیر کیا ہی ایکزام اور یہ پانچ فیصد کے آس پاس ہوتا اور آپ جانتے ہیں کہ بھارت میں مسلم آبادی چودہ فیصد ہے پچھلے سال یہ تعداد کم رہی تھی پچھلے سال چار فیصد رہے تھے جس میں اٹھائیس لوگ جو ہیں کلیر کر پائے تھے ایکزام کو اور سات سو انہتر انسٹ کانڈیڈیٹس میں اٹھائیس لوگ کر پائے تھے چار فیصد اور اس بار جو ہے وہ پانچ فیصد کے آس پاس یہ تعداد ہے اور یہ ویقت یہ کہہ رہا ہے کہ الگ الگ محکموں میں گھس کر یہ ایک طرح سے جہاد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے مسلم سمدھائے کے یوانوں کے سریعے میں آپ کی ملاقات کراتی ہوں خاص ممانوں سے میرے ساتھ تاشیتوش جی موجود ہیں جو کہ نیوز چینل کے ایڈیٹر رہ چکے ہیں اور اس کے علاوہ بڑے بڑے کئی نیوز چینلز میں کام کر چکے ہیں ابھی ستہ ہندی کو وہ چلاتے ہیں ستہ ہندی نام کی ویب سائٹ ہے یوٹیوب چینل بھی ہے اور اس کے علاوہ میرے ساتھ انسی اصطانہ جی موجود ہیں جو کہ یہ فارمر IPS آفیسر ہیں اور اتر پردیش کے ڈی جی پی بھی رہ چکے ہیں دونوں ایمانوں کا بہت بہت سواگت ہے آشنو جی سب سے پہلے میں آپ سے سوال کی شروعات کرنا چاہتی ہوں کہ یہ سوریش چوہاڑ کے باقاعدہ تارڈ ہو کر یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس سارے پروف ہیں اور جو بھی میں کہہ رہا ہوں اس کے ایک بنیاد ہے یہ اس طرح کی ٹویٹ اور اس طرح کا کانٹینٹ جو کہ وہ یہ دھمگا رہے ہیں کہ وہ اس کو براڈکاست کرنے جا رہے ہیں اس پر آپ کیا کہیں گے دیکھیں پہلی بات تو بلکل بلکل سمسٹ ہے کہ جو کچھ بھی ان کا کانٹینٹ ہے اور جو میں نے ان کا ٹوٹر پر دیکھا ہے اور اس میں جس طریقے کی اطال ٹھوک رہے ہیں جس طریقے کی باتیں کر رہے ہیں وہ کسی بھی طریقے سے وانی کی ستندرتہ کے تحت نہیں آتا ہے وہ پریس کی ستندرتہ کے تحت نہیں آتا ہے یہ بشد طور پر پروپوگنڈا بھی نہیں ہے یہ اس ٹوٹ کے مادیم سے اس کارکرم کے مادیم سے وہ سماج کے اندر نفرت فیلانا چاہتے ہیں وہ بھی مسلم سمودائی کے خلاف اور اس ٹی وی چینل کی اور اس سخت کی یہ ایمیج اس طریقے کی پہلے سے رہی ہے اس طریقے کے کام وہ کٹ چکے ہیں اور ان کے خلاف پولیسیہ کاروائی بھی ہو چکی ہے مجھے حیرانی اس بات کو لے کر یہ ہوتی ہے کہ ان کی اتنی ہمت ابھی بھی پڑتی ہے کہ ابھی بھی اس طریقے کے کارکرم کرتے ہیں اور جان بوچ کر اس میں جو ٹوٹ ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو کچھ بڑے لوگوں کو انہوں نے ٹیک کر رکھا ہے سوال اسی بات کو لے کر یہ ہے کہ آخر ایسے لوگوں کی ہمت پڑتی کیوں ہے یہاں پہ سوال یہ بالکل نہیں ہے کہ مسلم سمودائی جو ہے وہ زیادہ سنکھیاں کے اندر UPSC کے اندر آ گیا ہے یا نہیں آ گیا ہے ہندوستان کا سمودان ہر آدمی کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اپنی قابلیت کے آدھار پہ الیجیبیلٹی کے آدھار پہ وہ کسی بھی کمپٹیشن میں بیٹھ سکتا ہے اور کسی بھی کمپٹیشن میں وہ پاس کر سکتا ہے اور اگر وہ اپنی الیجیبیلٹی اور ساتھی ساتھ قابلیت کے آدھار پہ اگر وہ ساری کے ساری سیٹوں پر اگر ایک سمودائی کے لوگ اگر پاس ہو کر آتے ہیں تو بھی ہندوستان کا سمودان اس میں کسی طریقے کا کوئی حسکشپ نہیں کر سکتا ہے یہاں تو جو بات کی جاری وہاں اس سمودائی کے بارے میں بات کی جاری جس کے بارے میں سجر کمپٹی کی رپورٹ بہت پہلے کہہ چکی ہے کہ ان کا سماج میں پاپولیشن میں ان کا جو حصہ وہ 13.9% کا حصہ ہے اور بیروکرسی میں ان کی جو موجودگی ہے وہ محج 2.3% یعنی دلیتوں سے بھی نیچے ان کی ستھیتی ہے اور ایسے سماج کے بارے میں آپ اس طریقے سے افواہیں پھیلاتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو آزادی کے پہلے سے اس دیش کے اندر لگاتار یہ افواہیں پھیلاتے رہے ہیں لگاتار پروپگنڈا کرتے رہے ہیں کہ اگر ہندو اگر نہیں جا گا تو مسلمان جو ہیں ایک دن ان کی سنکھیا اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ وہ اس دیش کے اوپر قبضہ کر لے جائیں گے یہ وہی لوگ ہیں اور یہ لوگ دراصل اس لیے اس لیے ان کی حمد پڑتی ہے کیونکہ ان کو آئیڈیولوجیکل کور جو ہے وہ کہیں اور سے ملتی ہے اور یہ اس کی آرم یہ فائرنگ کرتے رہتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں آشیتو جی آئیڈیولوجیکل کور مل رہا ہے اور خاص کر جو ہندو خطرے میں ہیں جو یہ پورا نیرٹیو ہے یہ نریندر مودی سرکار کے چھ سال بعد بھی یہ نیرٹیو تازہ ہے یہ اور برچڑ کا پیش کیا جا رہا ہے جو کہ ہندو فرس پارٹی ہے باقاعدہ یہ کہتے ہیں کہ جتنے ان کی پرانے اجنڈے تھے اجنڈے میں یعنی ان کی پوری مینیفیسٹوں میں جتنی چیزیں تھیں وہ لگدار ایک کے بعد ایک پوریوں نے اس کے باوجود بھی یہ جو اجنڈا ہے کہ ہندو خطرے میں ہیں لیکن ڈاکٹر ننسی اصطانہ یہ بتائیے کہ IPS اسوسییشن نے اپنے افیشل چوٹر ہینگل سے ٹویٹ کیا ہے باقاعدہ کہ ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں ہم اس کی نندہ کرتے ہیں اتنا کافی ہے IPS اسوسییشن نے اس کو کنڈیم کر کے کیول اپنی ایک چھوٹی سے نیتک جمعیداری کا نروہ کر دیا ہے ان کے کنڈیم کرنے ایکچولی وہ ایفیکٹیڈ پارٹی ہیں ہی نہیں جو زہریلہ پرچار یہ سجن کر رہے ہیں اس میں سیدھا سیدھا آروب تو UPSC کے اوپر لگایا جا رہا ہے کہ آپ ایک گھوسپیٹ کر آ رہے ہو آپ ایک شڑیانتر کا حصہ ہو جس کے تحت مسلمانوں کو ان کی مانتہ یہ ہے کہ ناجائز طریقے سے بیورکرسی میں گھسایا جا رہا ہے یہ فیکٹیولی ہی غلط بات کر رہے ہیں میں نے UPSC کے ویب سائٹ سے ڈاؤنلوڈ کر کے جو آخری ریزلٹ آیا اس کو انیلائز کر لیا ہے ٹوٹل آٹھ سو انتیس کینڈیٹ سیلیکٹ ہوئے ہیں اس میں نام سے جو مسلم دیکھتے ہیں وہ کیولپیٹس کینڈیٹ ہیں that comes to just 4.22% مسلمانوں کا population میں percentage last census میں 14.2 ہے تو یہ تو ابھی اپنے population کے percentage سے بھی تیہائی پہ چل رہے ہیں تو اس میں تو جیسا کہ آشتو جی بھی بول رہے تھے کہ وہ 100% بھی اگر آ جاتا ہے تو میریٹ پی آرہ آپ کو کیا اعتراج ہو سکتا ہے اگر آپ کو بہت پرابلم ہے تو سرکار آپ کی ہے لیکن UPSC تو autonomous body ہے آپ اس کا پورا پورا interview board reconstitute کر والی جئے پیپر بھی تو آپ ہی لوگ بنواتے ہوں ان کے اوپر کیسے آروپ لگایا جا سکتا ہے UPSC آپ حد حد یہ کہہ سکتے تھے کہ UPSC میں آج کل جس طرح کے سوال پوچھے جانے لگے ہیں وہ سوال مطلب irrational ہوتے ہیں ان میں ایک سوال کے چار جواب بن سکتے ہیں اس طرح کا theoretical آروپ لگایا بطلب liberless matter ہے اس کے اوپر تو UPSC اور جامیہ دونوں کو آج تو یہ پہلی بار نہیں ہے اگر آپ چینل کھول کے دیکھ لیجئے کبھی پوپیلیشن جہاد کی بات کرتے ہیں کبھی مسلم منلاؤں کو نشانہ بناتے ہیں یہ سیدھے جو روانڈن ریڈیو کا پیرلل ہے بھارت میں وہی روانڈ ریڈیو جس نے باقاعدہ روانڈ کے ایک پڑوسی کو دوسرے پڑوسی کے خلاف کھڑا کر دیا تھا میں یہ مان کے چل رہی ہوں کہ جو براڈ کاسٹ ہے جو ان کا content ہے یا ان کا جو راجنیت اجندا ہے اس کو آنگ بھی بڑھاتا ہوتی ہے کی اس طریقے کے ٹی وی چینل کو پرمیشن کیوں ملی یا آدمی اس طریقے کی بات یں کیوں کر رہا ہے لیکن اگر آپ 1925 کی میں کسی طریقے کوئی ہچک نہیں چیئے سوال ہی سوال بات تیو چینل چینل تیو چینل طور پر یہ لیکن چونکہ وہ تھوڑا سٹل طریقے سے کرتے ہیں لیکن ان کی تل سٹل جرور ہے ان تبلیقی جماعت کے مسئلے پر آپ نے دیکھا ہوگا کی کس طریقے ایک کولم بنا دیا گیا خود ڈلی کے مکھ منتری ارون کیجری وال نے کہا کہ سنگل سورس ہے اور ایسا ایسی تصویر پیش کر دی گئی جیسے کہ ہندوستان کے اندر مسلم سمدھائی نہیں ہوتا اگر یہ مرکج کے لوگ نہیں ہوتے تو شاید اس دیش کے اندر کورونا ہوتا ہی نہیں آج جب ہم آپ سے بات کر رہے پچھتر ہزار کورونا پیشنٹ چوبیس گھنٹے میں آ چکے ہیں یہ کس کی وجہ سے دنیا میں کسی بھی دیش میں ایک دن میں اتنے لوگ نہیں آئے بومبی ہائی کوٹ کا فیصلہ سرکار انکو بلی بکرہ بنا رہی تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ لوگ کیسے پروسپر کر رہے اگر میں آپ سے تیس سیکنڈ اول لوں گا میں کہنا چاہوں گا کہ جو آئین بی منسٹری کی جو گائیڈ لائن ہے اس گائیڈ لائن پر یہ سارے ٹی وی چینل آج سے شروع ہونے کے کس دنوں کے بعد مند ہو جانے چاہیے جو جو یہ Broadcast Association associations ہیں جس کے ادھاکش authority ہے جس کے سپریم court کے پورو judge ہیں ان کو یہ چیزیں دکھائی نہیں پڑتی ہیں تو یہ کیوں ہے اس لیے ہے کیونکہ شاید ایک طریقے کا محول ایک طریقے ستھا پکش ایسا ہے چاہتا اس طریقے کی چیزیں چلے لیکن ستھانا ستھا پکش کو اس کی ستھا چاہیے ہم کہہ چکے ہیں ستھا پکش کے لوگ کہ 50 سال تک ہم ستھا میں رہیں گے وہ اس طرح روانڈ ریڈیو کی پروپیگنڈا کی تہر جہاں پورے سمدائے کو دویم درجے کا رائیڈو کو سپورٹ کرتے ہیں رائیڈو آئیڈو کو وہ بھی کہتے رہے ہیں کہ اگر آپ کا پولیٹیکل مارجنلائزیشن ہو رہا ہے تب بھی آپ پڑھ لکھ کر ڈاکٹر انجینیر بنے کی کوشش کریے بیوروپریسی بنیے اس سسٹم بنیے جو پورے سسٹم کو چلاتا ہے اپنی جو اپنا کلیم ہے اپنی ناغرکتہ پر بھارت پر بھارت کی ریسورس پر وہ دوبارہ بھی کلیم کیا جائے لیکن اب جس طرح کی حرکتیں دیکھنے میں آرہی ہیں انجینیز چینلز کی آپ کو یہ نہیں لگتا کہ جو ادھیکاری ہے زلہ ادھیکاری ہے یا پولیس ادھیکاری ہے یا پھر میں یا سچے دوسرے پنت رالوں میں کام کرنے والے ان کے بھی کام کرنے کے طریقے پر سوال یا نشان اس کے علاوہ خود وہ ویکتی جو اس سمپردائے سے آتا ہے اور بیروپرٹ ہے اس کے بھی وشواس کو کہیں نہ کہیں دھکتہ پہنچ رہا ہے اس کی پوری جو پوری جو آتھارٹی ہے اسی کو انڈر مائن کر دیا جا رہا ہے مطلب اس کو شروع سے اگر جنتہ کے من میں یہ پھیلا دیا جائے کہ ان کا سیلیکشن ہی فیر نہیں ہوا یہ تو دھاندلی سے یا کسی شڑینتر کے تحت گھس کے آگئے تو وہ گریب آدمی آتھارٹی کیسے ویلڈ کر پائے گا اور کسی بھی رانگ پر چاہے وہ تھانے کے سچ ہوں چاہے سٹیٹ کے ڈی جی پی ہوں اور جیسا کہ چینل بند کرا دینے سے کام نہیں ہوگا یہ سیدھا سیدھا پولیس انسائیٹمنٹ ٹو ڈیس ایکشن ایکٹ سیکشن 3 کے تحت یہ آتا ہے یہ ریلیٹیبلی لیس نون ایکٹ لوگوں کا قانون گیان ائی پی سی پہ ختم ہو جاتا ہے لیکن ایکٹ ویری مچ اگزیسٹنس میں ہے اور اس میں دیفنیشن میں یہ آتا ہے کہ ایسا کوئی کچھ بھی کرتا ہے جس سی ایکٹیمٹ اور انڈیوز اٹیمٹ ویدھول سرویس اور کمیٹ بریچ آف ڈسیپلین اب یہاں پہ جو اس طرح کی بات کی جا رہی ہے کہ مان لیجیے 3972 آدمی کا ایپی ایس کا کارڈر ہے اس میں جتنے بھی مسلم ایپی ایپی آفیسر ہیں ان کو چھوڑ کے باقی ست دوسرے سمدائے سے ہیں ان کے من میں یہ بھاو اتپن کیا جا رہا ہے کہ جو مسلم آفیسر ہیں وہ ایک داندلی سے وہاں پہ آ گئے ہیں دوسرا وہ ایک ڈیزائن کے تحت آ گئے ہیں اور تمہاری نوکری اس طرح سے تمہاری پوزیشن جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گی تو ان کی جو ایکسپیکٹی کو الگ کرنا ہی نہیں چاہیے سرویس میں یہ ان ویس آج ہی نہیں کیا گیا ہے آپ ایک سمودائے کو الگ کر کے بول رہے ہو کہ دیکھو تمہاری اس تھیتی نہیں ہے کچھ گڑھ بڑھ ہو سکتا ہے تمہارے ساتھ یہ سیدھے سیدھے پروزیکوشن کا میٹر بنتا ہے اور UPSC اور جامیہ دونوں کو اس کا کانگریزن لینا چاہیے ایفیکٹیٹ پارٹی ایپی ایس آسوسیییشن نہیں ہے ایفیکٹیٹ پارٹی UPSC اور جامیہ ہے جامیہ کے جہاد ہی بولا جا رہا ہے یہ میں ایک ادھارن میں دے سکتا ہوں کہ نورث یسٹ میں سیچویشن اٹھ چکی ہے پارٹی ایک بار جب ایم فال کا بلوکیٹ کیا گیا تھا مانی پور کا ناغ لینڈ کے ساتھ پرانا بیواد ہے کیونکہ جب ناغ لیم کے مانگ کرتے ہیں تو اسے مانی پور کا حصہ بھی آتا ہے اس وقت مانی پور پولیس کے سمجھ یہ سمجھ کھڑی ہو گئی تھی کس ایتھ گروپ کے افسر کو آگے کیا جائے اسے ٹیکل کرنے کے لیے مانی پور پولیس میں ناغ اور جن کے لوگ بھی ہیں جو وہاں کے ویشنو وائٹ میتے ہی وہ بھی ہیں اور باہر کے لڑکے بھی ہیں جو نارت انڈیا اور ان کی نشتہ پہ یا ان کی یوگیتہ پہ اس طرح سے سوال کھڑا کر دیا جائے گا تو ان کو اپنا کام کرنے میں دکھت ہوگی کام ہی کیا کرنا فائل پر لکھنے تک میں دکھت ہوگی کہ کوئی اس کے اوپر بھی اگلی نہ اٹھا دے پر پر دوسری جنگ اس سے فیبری نہ لگے اپنا دبانے کی کوشش کرے کیا ہونا کیا چاہیے مجھے مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگوں کو بہر آجانا چاہیے اور یہ جو بار بار بات کری جاتی کہ پرس کی فریڈم ہے وانی کی سوطنترتہ ہے اور اگر کسی چینل کے خلاف کاروائی ہو جائے گی تو وانی کی سوطنترتہ کا حنان ہو جائے گا مجھے لگتا ہے یہ debate اپنے آپ بیکار کی ڈیبیٹ اس ڈیبیٹ کوئی لے لے گے تو بہت کم ایسے ٹی وی چینل سے جو بڑی ایمانداری کے ساتھ جو گائیڈ لائن سے سرکار کے حساب سے کام کر رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اسپسٹ کرنا پڑے گا کہ جورنلزم کیا ہے پروپاگنڈا کیا ہے اور جو جورنلزم کی آن میں پروپاگنڈا کر رہے ہیں نفرت فیلا رہے ہیں زہر کا واتا پیدا کر رہے ہیں ان کو پریس فریڈم کے تحت کسی طریقے کی اگر ستندتہ کی کوشش بھی کرتے ہیں تو ان کو ایکسپوز کیا جانا چاہیے اور دوسری بات فوراں اس ٹی وی چینل کی کیا جو لائسنس رد ہونا چاہیے اس آدمی کے خلاف فائیار درج ہونی چاہیے اس آدمی کو گرفتار کیا جانا چاہیے دوائیار کے اور ویڈیوز دیکھنے کے لئے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں سوطنت پترکاریتا کی آردھک مدد کرنے کے لئے دسکرپشن میں دیئے گئے لنک پر جائیں اور اپنی راشی چنیں